بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ ڈائی مینے ہو گئے ہیں مجھے اس کو اس طرح فریز کیا ہوا دیکھیں ماشاءاللہ ذرا بھی اس کو کوئی آنچ نہیں ہے دوسرا ڈپا بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس کی سیو کرنے کی ریسپی بھی میرے چینل پر مجھول ہے میں نے دی ہوا یہ چینل کی ریسپی وہ آپ ضرور دیکھیں کہ ہم نے کیسے فریز کیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست تازہ اور فریش فریش لگ رہا ہے ڈائی مینے کے بعد اس طرح کریں آپ چار ماہ تک بھی سیو کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرا چار کلو فریز کیا ہوا ساگ ہے اور اس میں میں نے لے بھی ایک کلو پالک پالکوں کو میں نے ابھی پالک فریش لی ہے پارہ مہینے پالک ملتی ہے لیکن ساگ جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے اب ہم دونوں چیزوں کو اس میں ڈال کے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اچھی طرح واش کریں گے پہلے ساگ میں نے واش کر کے نہیں رکھتا تھا اس کی میرے چینل پر ایسپی میں جو ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے سیو کیا تھا ساگ آپ وہ ضرور دیکھیں اور آپ ب سیو کر کے لکھ لے تو دیکھیں ماشاءاللہ مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو اچھی طرح واش کرتی ہوں پھر ملتے ہیں ساگ کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ایک بڑے سے دیجگے میں میں نے ڈال دیا اور اس میں میں ڈالوں گی پانچ سے چھ لیٹر پانی ڈالے گی اس میں لائے گا خوان اڈائیں تھوڑا سا سا ساگ نیچے بیرچے آئے گا کم از کم یہ گھنٹ ہے تاکہ ہم اس کو ایسے پکائیں گے پھر آگے برستہ بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے کیونکہ جب ہم فریز کر کے ساگ رکھتے ہیں تو زیادہ وقت لگتا ہے ساگ کو پکانے میں اور پھر اچھا پکتا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی جہاں نمک نمک کی قونٹیٹیز آپ اپنے ملزی سے کم یا زیادہ کار سکتے ہیں میں ٹو ٹیبل سپول نمک ڈال کے اس کو کور کر کے راتے دیتی ہوں ایک انڈے کے لیے پکنے کے لیے جب ایک انڈہ ہوتا ہے پھر ملتی ہوں کیونکہ ساگ ابھی بہت زیادہ بڑا ہوئے جب پکے گا ساگ پکنے کے لیے جب ہم نے رکھا تھا تو بہت زیادہ دیجگا بڑا ہوا تھا ساگ پکتے ہی دیکھیں ماشاءاللہ ساگ نیچے چلا گیا دیجگے کے اندر اور دیکھیں پانی ابھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور کلر چینج ہونا شروع ہو گیا لیکن ابھی کچھا ہے اس کو ہم کام از کام چار سے پانچ گھنے تک پکائیں گے میری یا مانچ پر اچھی طرح یہ گھر جائے کیونکہ فریز میں پڑا ہوا تھا تو پھر اس لیے ساگ کو ماشاءاللہ ہمیں اتنا پکایا دیکھیں ماشاءاللہ پانی بھی اس کے اندر برائے ہونا شروع ہو گیا سوڑا سبس پانی ہے اسی طرح کا مچائی اور ساگ کا طرح چیک کریں ماشاءاللہ بہت زبردر سپی لاؤ تو کیا ساگ اچھا کاسا گھر جائے گرینڈر والے جگ میں ڈال کے ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں پہلے ساگ ماشاءاللہ سارا گرینڈ کر لی ہے اب مسالے کی طرف چلتے ہیں اب اس کڑاہی میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا گی اگر آپ دیسی ڈالنا چاہے ہیں تو دیسی ڈالیں میں نے ڈال دا ہی استعمال کر رہی ہوں گرم ہوتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے میں نے لی ہے ایک بری چاپ کیوئی پیالی چاپ کیوئی سبز مرچے دیکھیں ماشاءاللہ اس کو مکس کرتے ہی میں ڈالوں گی سبز مرچے اس میں یہ بہت ہی فلیور ورود دار سارا پکتا ہے ساگ پکتا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گی ڈال دیا اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو جتنا پسند ہے اس سے ساکھے ڈالیں تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں اور گی گرم ہوتے میں اس میں ڈالوں گی چاپ کیوئی سبز مرچے میں میں نے ایک پیالی چاپ کیوئی سبز مرچے ڈال دیا اس میں اور ہلکا ساگل پلیس کو روشت کریں گے زیادہ ہم اس کو روشت نہیں کریں گے یہ بس اس کا کچھاپن ختم ہو اس کے ساتھ میں ڈالیں گی ورود مرچ کا فلیور دینے کے لیے کیونکہ سبز مرچوں کے فلیور کے ساتھ آجا ہم پکا رہے ہیں نمک پہلے ساتھ جب ہم نے بول کرنے کے لیے رکھا تھا تب میں نے اس میں استعمال دیا تھا نمک کی کونٹیٹیز آپ اپنی مرچ سے کام جال زیادہ کر سکتے ہیں برابر چمچ لاتے ہم اس کو پکائیں گے 2 سپون ڈالیں گے ہم اس میں فانی بسم اللہ الرحمن رہے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ باس کسنہیں اس میں جائیں گے اور آپ جو ہم نے گریند کر کے ساگ رکھا ہے وہ اس میں ہمیں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن رہے ہیں اس طرح دیکھیں بچن چھوٹا لگ رہا ہے میں اس کو بڑے بچن میں ٹرانسفر کر لیتی ہے میں نے ٹرانسفر کر لیا اس کو ہم ملی اماز پر کامس کام 20 سے 25 منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کے اندر تو تھوڑا سا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کو ہم اتنا پکائیں گے نہ ہمیں ضرورت پیش آئے کوئی بھی اس میں جندم کاٹا مکس کرنے کی نہ ہی ہم اس میں مکس کریں گے کوئی باجرہ کئی کا اس کو پکاتے ہیں کامس کام 15 سے 20 منٹ مکس کرتے ہوئے دیکھیں مرسی اللہ ساگمہ رہا تیار ہو گیا بہت پر کرتے آ رہا ہے تو آئینڈی شوٹ کرتے ہیں آئینڈی شوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں ہری مرچوں کے تڑکے والا ساگ پہلی دفعہ ریسپی آئی ہے یوٹیوب کی طریق میں امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے سے سبسکرائب کریں تو تیہ دل سے شگر گزار ہوں دیکھیں ماشاءاللہ گرم گرم دیسی گی گرم کر کے اوپر ڈالیں اور روٹی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزا آتا ہے مید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ